موسیقی مولا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کام لینے کا فیصلہ کیا اور آج اسلام آباد میں ایک سیمینار میں ہر طرح کے سیاستدانوں ہر طرح نہیں چونکہ پریکٹیکلی سپیکنگ اس وقت تمام سیاستدان اپوزیشن میں ہیں حضب اختلاف میں حضب اختلاف میں کوئی نہیں ہے لہٰذا وہ نے ایک سیمینار میں مدو کیا اور اس سیمینار کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا آزادی اظہار کو درپیش خطرات اور آئندہ الیکشن بیزبان تھے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ لہٰذا چونکہ اس وقت اختلاف کسی کے پاس نہیں ہے لہٰذا ہر سیاستدان نے کھل کے اظہار خیال کیا ہے ہو سکتا ہے کل وہ ایسی باتیں نہ کر سکیں لیکن آج تو کی ہیں مزیدار باتیں ہیں مبشر زیدی بھی اس سیمینار میں موجود تھے مبشر اب آپ جانے اور آپ کے ناظرین جانے جی وسط یہ جو سیمینار ہوا جو آج کل بدخواہوں نے اڑائی ہوئی ہے کہ آزادی اظہار پر قدغن ہے بات نہیں کرنے دی جا رہی آپ اکثر سنتے رہتے ہیں بہت سی ایسی باتیں آ رہی ہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے تو صحافی جو کہ آنکھ اور کان ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے تو انہوں نے پہل کی اور یہ سیمینار میں تمام جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رہنماوں کو بلایا اور بات کی کہ جناب ذرا بتائیں تو صحیح کہ یہ جو آزادی اظہار رائے پر جو خطرات منڈا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یا مبشر اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی میں ون لائنر میں بتا دیتا ہوں ان کے پیسے بچ جاتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں صحافت جو ہے اظہار کی آزادی ہے لیکن اظہار کے بعد کی آزادی نہیں ہے اور یہ جو کان میں کچھ کومنٹ کرنا چاہ رہا تھا تمیز کے دہرے میں ہی بننا رہے تو بیٹر رہتا ہے میں پاسٹین سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آزادی صحافی کان اور ناک میں کچھ اور بھی کہنا چاہ رہا تھا لیکن بعد حال چھوڑے آگے بڑھتے ہیں چلے ایڈی ویس تو جو باتیں ہوئیں اس میں تو خاصی کھل کے باتیں ہوئیں کہ کیا خطرات ہیں کیا نہیں ہیں بہت سے ایسے ویوز بھی کھل کے بات کی جیسے وسط نے کہا کیونکہ کوئی جماعت نہ اقتدار میں ہے نہ پوزیشن میں ہے اس وقت اور انہوں نے اس موقع کو جو ہے اپروپریئٹ جانا کہ وہ یہ باتیں کرے تو سنیے سب سے پہلے فرطاللہ بابر رہے اور خاصے آؤٹسپوکن بھی ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں انہوں نے کیا کہا پہلے ان کی بات سنتے ہیں یہ کوئی موٹ جگہا ہے اور یہ کوئی دونہ دارہ کارا کے انتخابات سے پہلے انتہائی خاموشی کے ساتھ ہوا ہے یہ پہلے کے کوئی انیسو اٹھاون انیسو سکسٹی نائن سیونٹی نائنٹی 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 ہم سب سے محطرف ہیں اور اس کیپنگ ہم کے نتیجے میں دو چیزیں آئی ہیں ایک یہ ہے کہ سیویلین این پولیٹی کی گورنمنٹ گورنمنٹ میں ہے بڑھتے ہیں نو پاہر اختیار نہیں ہے اور دوسری چیز جو سامنے آئی ہے جو آج کا موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ صحافت کو آزادی ہے صحافت میڈیا آزاد لگتا ہے بڑھتے ہیں سیویلین گورنمنٹ ہکومت تو ہے لیکن پاور نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کے احکامات کو ایک ٹویٹ کے ذریعے رد کیا گیا لیکن انتہائی اہم خانجہ پالیسی کے ایشیو پر ٹویٹ کے ذریعے اظہار خیال کیا گیا جب ایران کے صدر پاکستان تشیل کے آج دیتے ہیں اور جب وزیر داخل جب وزیر اطلاع تو وزیر داخلہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم کو میڈیا کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے کون سا چینل آف ایر ہو گیا کیوں گوا جب وہ برمنا کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتر نہیں ہے کہ کون کو رہا ہے تو یقین جانو کہ گومیٹ اس گومیٹ پر ہم پاڑا ہے اور بغیر کسی ٹیلی ویژن چینل کی وہ کنٹرول کیے ہوئے تو اس کو لیے ہوئے اس پر قبضہ کیے ہوئے جب آپ نے سنا فرداللہ بابر کا اور انہوں نے جس جانب اشارہ کیا اور کھڑ کے اشارہ کیا کہ سیویلینز کے پاس پاور جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے وہ الگ بات ہے کہ جب پاور ہوتی ہے کیا وہ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں یہ بھی بحث طلب معاملہ ہے لیکن کیونکہ بات آزادی اظہار رائطہ کی محدود تھی تو جو پاکستان تحریک انسی کے انصاف آپ کو پتا ہے تبدیلی کی جماعت ہے اور خاصے امکانات ہیں کہ وہ آنے والے الیکشنز میں خاصی سیٹیں لینے کی پوزیشن میں ہیں الیکٹیبلز بھی جمع کیے ہیں ان کے جو شبلی فراد صاحب ہیں احمد فراد صاحب کے صاحب زادے ہیں اور انہوں نے بھی اس بات کے اوپر کم از کم رائے کا اعزاد ضرور کیا انہوں نے کہا کہ اگر میڈیا آزاد نہیں ہوگا تو ہمارے معاشرے میں مسائل جنم لیں گے سنیے کیا کہا انہوں نے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا حدکار ہے میڈیا اور جو جنرلیسٹ ہیں یہ آپ میں کہتا ہوں کہ جیجز سے بھی زیادہ آپ زیادہ آٹاونٹیبلیٹی مارشلی کی سیاستانوں کی بیروپریٹس کی جیجز کی فوج کی جس کی بھی ہو آپ اگر ایک خاص طریقے سے بات کریں ایک خاص طریقے سے آپ ایڈریس کریں مقصد اس شخص کو یا اس قدارے کو گرانا نہ ہو بلکہ اس میں ان حامیوں کی نشاندہی کرنی اگر مقصود ہو تو غیرہ نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور جس طرح یہ میں نے سنا تھا کہ جن جنرلیسٹ کے نام اور تصویریں وہ کی گئیں غیرہ حالی یہ بہت زیادہ انفیر ہے ان کو اس پہ آپ لوگا کا کومن ایک سینڈ ہونا چاہیئے کہ بغیر یا تو اگر عزا سید میں ایک پرابلم ہے نصر اللہ ملک میں پرابلم ہے تو مکیولہ جان میں تم سے پکڑے آپ ان کو صرف پرنام نہیں کرنا ان کو پکڑے آپ کیونکہ آپ کے اگرینس یہی اتراجز ہیں آپ کو اس وجہ سے ہم وہ کر رہے ہیں ان پڑا کلیر ترانسپیرنٹیزم کو سسٹرم ہونے چاہیئے بہت مناسب بات ہے اور یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی صحافی کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی غیر قانونی کام کیا تو بالکل اسے کوٹ پہ لے کر کے جائیں اٹھائیں نہ نہ ہی اس کے خلاف جو ہے ایسے حربیں استعمال کریں اور یہ کسی ایک ادارے تک محدود نہیں ہے وسط اور ضرار آپ کو یاد ہوگا نجم سیڈی کے ساتھ نواز شریف صاحب کے دور میں کیا ہوا اور جمہوری حکومتوں میں کیا ہوتا رہا تو یہ بات بھی ہوئی کہ جب صحافیوں پر کڑا وقت آتا ہے تو سیاسی جماعتیں بھی ادھر ادھر ہو جاتی ہیں مگر مولانا فضل رحمان جو کہ اس سیمینار کے صدر کے طور پر بلائے گئے انہوں نے بھی خاصی بات کی انہوں نے صحافیوں کو بھی کہا کہ آپ لوگ جو ہے اپنی صحافت کا قبلہ بھی تھوڑا درست کرے اور ایک قبلے تک محدود نہ رہیں تو سنیے فضل رحمان صاحب کی بات بنیادی چیز یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کی جائے یا ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے ریاست کو نقصان کس اصول سے کسی کو اخترار ریاست ماں ہے اس کا تقدس ہے اس کا تحفظ ہے اس کو ہونا چاہیے لیکن ریاست شہریوں کے مجموعے کا نام ہے ایک مخصوص حدود اربعہ کے اندر رہتی ہوئے ایک قوم اور اس قوم کے افراد پر مشتمل سوسائیٹی کا نام ریاست ہے یہ کیسا کل ہے کہ جس کا کل تو محترم ہے لیکن جز محترم نہیں ریاست محترم ہے لیکن اس کا شہری محترم نہیں ہے اور صرف وہی شہری محترم ہے جس کے ہاتھ میں یہ بڑی میرے خیال میں بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ ریاست محترم ہے مگر شہری جو ہے وہ محترم نہیں ہے شہریوں کو بھی اترہی احترام ہونا چاہیے کیونکہ ریاست بہرحال شہریوں سے ہی بنتی ہے آخر میں میں چاہوں گا کہ آپ وہ سینیٹر پرویز رشید جو کہ زیر اتاب بھی رہے ڈان لیس کی وجہ سے اور دوسری وجوہات کی بنا پر انہوں نے کیا کہا کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جنگ جو ہے جو آزادی اظہار رائے کے یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور آئندہ بھی چلتی رہے گی تو سنیے پرویز رشید صاحب کی بات جب میرا دوست یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے ذرا سا قدم جو ہے وہ علاقہ ممنوعہ میں رکھ دیا تو آپ کو بھگتنا پڑے گا تو پھر یونٹی کیسے ہو سکتی ہے اس لیے کہ کچھ تو اس کو کار سواب سمجھتے ہیں اور میرے لیے وہ گناہ ہے تو یہ گناہگاروں کو اور نیکوکاروں کو تو علیدہ علیدہ ہونا پڑے گا اور یہ گناہگاروں کی اور نیکوکاروں کی لڑائی ہونی ہیں اور یہ لڑائی حامد میر کے بقول پچیس جولائی سے شروع ہوگی میں کہتا ہوں نہیں یہ لڑائی ہو رہی ہے یہ ہو رہی تھی اس کی شکلیں تبدیل ہوتی رہی ہیں اس میں افراد تبدیل ہوتے رہی ہیں اس میں پلٹیکل یا سیاسی استلاحی تبدیل ہوتی رہی ہیں لیکن یہ جی زرار آپ نے سنا انساروں کی بات اور وسط آپ نے بھی بلکل تو آپ کے خیال میں کیا ہے دیکھیں ظاہر ہے اس میں اطراف بھی ہیں اپنی جگہ بھی اور یہ بات بھی ہوئی کہ جمہوریت اور صحافت کا چولی دعون کا ساتھ ہے تو اگر آزادی ازاد رائے پر قدران لگتی ہے یعنی اگر صحافت پر قدران لگتی ہے تو اس سے جمہوریت بھی متاثر ہوگی مجھے خاص طور پر فرطلہ بابر صاحب جو باتیں کر رہے تھے اسے سن کے مجھے ایک جوگ کیاد آتا ہے جو آج کل انٹرنیٹ پر کافی چل رہا ہے کہنا ہے کہ آج کل جو اپ استعمال کیا جا رہا ہے انہوں نے کوئی اور لفظ استعمال کیا میں اپ کا اس لفظ استعمال کروں گا وہ اس کا 5.0 ورزن ہے وہ فون کے بیک گراؤنڈ میں چلتا ہے وہ نظر ہی نہیں آتا کیونکہ نظر نہیں آتا آپ اس کو کبھی بند نہیں کر سکتے میرے خیالے کافی سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے حسد صاحب آپ کچھ مزید کہنا ہے میرا خیال ہے یہ سیمینار میں دیکھیں سیاستانت کنوینیٹلی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں میرے بیان کو طور مرور کے پیش کیا گیا یہ میرے پارٹی کا موقف نہیں تھا میرا خیال ہے تمام سٹیک ہورٹلز کو پرانا چاہیے تھا وہ جن کے بارے میں گفتگو جاری ہے اعلانیاں اور پوشید اور صحافی ہیں ظاہر ہیں انہوں نے بھی گفتگو کی ہوگی میں نے نام سنا میرا خیال ہے کہ آئی ایس پی آر سے بھی ایک نمائندہ ہونا چاہیے تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ پرویز رشید نے یہ بات کی یہ بات کہی پرویز رشید نے انہوں نے کہا کہ اچھا ہوتا کہ آپ بی جی آئی ایس پی آر کو بھی بلاتے اور عدلیہ کے کسی نمائندہ کو بھی بلاتے تاکہ سارے سٹیک ہولڈرز مل کر کے یہ بات کرے تاکہ غلط فہمیاں کسی بھی جانب ہیں ان کو جو ہے ختم کیا جا سکے سب سے اینڈ میں بس میں آپ کو بتاؤں جو پی ایف یو جے کے صدر ہیں ہمارے اسلم صاحب تو انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے بڑی مناسب بات کی انہوں نے کہا ایک دفعہ پھر میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہمارے فوجی بورڈر پر لڑ رہے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں اپنی جانے دے رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہمیں صرف اور صرف مسئلہ ہے جب فوج رخ تبدیل کر کے سیاست کی جانب آتی ہے انہوں نے کہا یہ ایک دسٹنگشن اگر آپ سمجھ لیں تو شاید یہ پرابلمز نہ ہوں صحیح بات یہ پوائنٹ بڑا مچھا ہے جو آپ نے بھی ریز کیا ہے اور ابھی وہاں پر بھی یہ تو وہی گرینڈ نیشنل ڈائلوگ بن جاتا ہے اور بہت ہی مسئلہ ہوتا ہے میرے حقال ہے کہ ہم آدھا یا پورا شو اس پر نکال دیتے ہیں بہت ہی اچھا ہوتا ہے آئیڈیا آپ ضرور دے موبشن نے اور اگلی دفعہ اگر ایسا کر لینا تو بلکل یقینا ہٹ ہوگا آئیڈیا دیتے ہوئے تھوڑا ڈر لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ بارحال چلے دے دوں گا جب وہ عوام میں آکے گھولے ملیں گے تو پھر نئی چیزیں اوبریں گی اور بحث آگے بڑے گی بے شک بلکل تو یہی پہ ایک بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پاکستان سے بہار تھوڑی دیر کے لیے چلتے ہیں غالب کو ایک شعر ہے بہت شور سنتے تھے پہلوں میں دل کا جو چیرہ تو ایک کترائے خونہ نکلا کم یونگ اون شمالی کوریا کے رہنما بہت جب امریکی صدر ڈانلڈ ڈانلڈ ٹرمپ جب برستدار آئے اس کے بعد سے کم صاحب اور ڈانلڈ صاحب میں جو ہے وہ میچ پہ گیا تھا کہ کون سب سے بھاری گالی دے سکتا ہے اور دھمکی دے سکتا ہے تو ہم اسے لطف اندوز ہو رہے تھے پھر اچانک ہی پتا چلا کہ جناب دونوں نے کہا اچھا مل لیتے ہیں اور گالم گروچ نہیں تھوڑی سی باتیں باتیں بھی کر لیتے ہیں ہم نے کہا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اس سے امن ہو جائے گا جنوب مشرقی ایشیا میں بلکہ مشرقی ایشیا میں پھر اچانک سے ایک دن صبح جب اٹھے ڈانلڈ ٹرمپ صاحب تو وہ کچھ بات پر ناراض ہوں گے تو انہوں نے ٹوئٹ کیا یہ ملاقات ہونی سکتی یہ رشتہ تیہ نہیں ہو سکتا انہوں نے ملاقات کینسل کر دی چلے جی کینسل کر دی پھر اچانک کہا نہیں نہیں میرا خیال ملاقات ہو سکتی ہے تو اس کے بعد بلاخر وہ دونوں سنگاپور پہنچے پہلے کم صاحب تشریف لائے سنائے اپنے ٹوائلٹ سمیز جی بالکل اس کے اوپر میں نے کافی آپ کو ڈیٹیلز بھی دیتی اور پھر ڈانلڈ ٹرم صاحب تشریف لائے اور بڑا جناب ایک گرینجر اور ماحول بنایا کہ جناب تاریخی کانفرس تاریخی توقع تھی دونوں پہلی دفعہ مل رہے تھے کہ جناب کوئی تاریخ ساز ایسا فیصلہ ہونے والا ہے کہ ایٹمی ہتھیار جو ہیں کورین پننسولا سے تلف ہو جائیں گے امریکہ اور شمالی کولیا والے یار بن جائیں گے ٹرنلڈ ٹرمپ نے انہیں کہا کہ ہاں ہیز بڈی اچھا لیکن ہوا کیا بہت شدت سے ہم انتظار کرتے رہے یار پریس کانفرنس میں جو ہے بہت بڑا ہاتھی کا گھنڈا پھوٹنے والا ہے تو اس کے بعد نکل کے کیا آیا امریکہ شمالی کوریا کی سلامتی کی زمانتیں دے گا شمالی کوریا جزیرہ نمہ کوریا کو جوہری اتیاروں سے پاک کرنے کے لیے پکا پکا تعبون کرے گا یہ مائدہ ہے اور اس سرسلے میں ستائیس اپریل کو پن مانجون کے اعلان نامے پر کاربند رہے گا جو کہ جنوبی کوریا کے صدر کے ساتھ کم یونگ انہیں جس پہ سائن کیے تھے ایک دوسرے کے جنگی قیدی اور مرنے والوں کے باقیات تلاش کیے جائیں گے اور جن کی شناخت ہو جائے گی انہیں بلا تاخیر دوسرے کے حوالے کر دیا جائے گا یہ تاریخی مائدہ ہے اور جنوبی کوریا کے ساتھ امریکہ فوجی مشقے نہیں کرے گا یہ مائدے میں تو نہیں ہے لیکن انہوں نے پریس کانفرنس میں اس کا انڈیکیشن دیا اور یہاں تک آگئے کہ انہوں نے کہا جی فیوچر میں اگر کچھ پیشرفت ہوتی ہے تو ہم فوجی میں اٹھا سکتے ہیں جزیرہ نمہ سے اب مجھے اس میں یہ بتاؤ کہ اس میں تاریخ ساز کیا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 65 سال سے جو ایک جنگ بندی ہے دونوں حالتیں جنگ میں ہیں 1953 کے بعد سے اس کو ہی ایک لائن آف پیس یا پیس ٹریٹی میں کنورٹ نہیں کر سکے تو باقی ان سے کیا توقع کی جا سکتی تھی لیکن مجھے لگتا ہے ایک فائدہ ہوگا کیا؟ کمز کا اگلے تین مہینے تک کم صاحب اور ڈانلڈ ٹرم صاحب ایک دوسرے کو ننگی ننگی گالیاں نہیں لگی یا ہو سکتا ہے کہ تین گھنٹوں تک یہ کانکریٹ کچھ پروسہ نہیں ہے ٹرم بھائی کا جہاں تک تاریخ ساز ہونے کی بات ہے سر جو تاریخ ساز ہے وہ تاریخ ساز ہے اور آپ نہیں جھٹا سکتے تو ڈرون بھی ہے بہت کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا آپ نے دیا کیا آپ کو ملا کیا یہ جو مائدہ ہے کتنا ایک پیج کا ہوگا دو تین پیرگزرپس کا ہوگا آپ پوری ڈاکیومنٹ آدھے پیش پہ ترمپ کے ساتھ اچھا یہ ہی ہے اچھا اس کو آپ الیدگی میں نہ دیکھیں پہلے تو آپ دیکھیں کہ جی سیون سمیٹ میں کیا ہوگا اس کو آپ دیکھے ہی نا یار بوس آپ دیکھنا تو ہے نا چلو چھے منٹ ہے جہاں تک یہ بات ہو اچھا اب جو ٹرمپ جو زب سے زیادہ کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے کہ تاریخ ساز کہ کیونکہ کیم نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے ساری جوری ہتھیار ختم کر دوں گا کب تک یہ کچھ کب تک کیسے اس کی چیکنگ میکنزم کیا ہوگی اس میں نہیں ہے لیکن ہے تاریخ ساز اچھا ایران کی جو نیوکلئر ڈیل تھی اس میں یہ ساری چیزیں بلٹ ان تھی یہ انسپیکشن ہوگی آپ اس ڈیٹ میں کریں گے یہ وہ یہ وہ اس میں کچھ نہیں ہے جہاں تک اچھا اب یہ کہہ رہے کہ نہیں پہلی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے ساری جوری ہتھیار دے دئی ہیں یہ نائنٹین ایٹی فائی نائنٹین ٹو نائنٹین فو 2002 2003 2005 2006 2008 2010 2011 2012 اور 2016 میں بھی یہ وعدہ کیا تھا جہاں نورت کوریا نے نوٹس ملیا ککھنی ہلیا ٹھیک ہے کم کو ایک بہت خوبصورت ترین فوٹو آپ مل گئی ہے ہی ایس گریٹ گائی میں میں ہوا ہے مطلب کہ آپ اور US کے پریزیڈنٹ ایک لیول پر اور ایک اور کامیابی ملی ہے اگر جنوبی کوریا کے ساتھ فوجی مشکل نہیں کرتا اچھا that is a huge deal US کا پورا جو security architecture ہے وہ اسی پر اچھا US کی جو اس کے بعد انٹرویو ہوا ڈانلڈ ٹرمپ کا تو پوچھتے ہیں انٹرویوئر کے جی یہ جو آپ نے کہا کہ آپ فوجے واقع سے ہٹا دیں گے اس نے نہیں فوجے ہٹانے کی بات نہیں کی لیکن یہ جو مشکل ہیں ان کو میں روکنا چاہتا ہوں بوچھا کیوں اس نے کہا بہت خرچہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے اتنے بڑے بڑے بومبرز گوام سے ساڑھے چھ گھنٹے دور وہ وہاں فلائے کرتے ہیں پیٹرول کا خرچہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اور یہ تو جنگ بھی نہیں ہے یہ تو جنگی مشکل ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہم نہیں علوم بننے والے اس طرح کی فضول کاموں میں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شمالی کوریا کے جو ساہل نہیں تنے خوبصورت ہیں وہاں سے جب توپ کا گولہ داگا جاتا ہے تو میں سوچتا ہوں یہاں ہوتل بھی تو کنسٹ ہے ہوتل ہو تو کتنا اچھا ہوگا اور سب سے جو بیسٹ ٹرم نے یہ تو ٹھیکے دار ہے نہیں ہے تو بنیادی طوال پر تو یہی ہے اور جو بیسٹ جو تھا اس کے بارے میں اس نے کہا کہ نوتھ کوریا کے جو لوگ ہیں کتنا محبت کرتے ہیں وہ اپنی لیڈر کے ساتھ کتنا جذبہ ہے تو وہ ہی انٹیویور نے پوچھا امریکی سیکھیں ہاں 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 ہن جگہ اس کی تصویر ہے مجھے بھی یہ ہی چاہیے مجھے بھی یہ ہی چاہیے بہت ہوتے بہت باتیں لیکن کیا کہنے سر جتنی باتیں ہم نے کی دونوں نے نہیں تکیئی تھی ملکہ ایک ویسے یہ بھی یہ ہے ہمارا مواجہ تک تین پیج پر جی یہ جو جس کونسٹ کے ابھی آپ جھلکی دیکھ رہے تھے یہ کوئی معمولی کونسٹ نہیں ہے دیکھنے میں تو بالکل معمولی کونسٹ ہی ہے آخر کار سٹرنگز پرفارم کر رہے ہیں بڑے فیمس بینڈ ہیں لیکن ہمیشہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں کیا نئی بات ہے کراچی کی حبیب یونیورسٹی میں اپریل کے ماں میں یہ کونسٹ ہوا تھا اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ کونسٹ ان کے لیے ہے جو سن ہی نہیں سکتے یعنی کہ جو بہرے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے تھے کہ سٹیج پر ایک خاتون اگر آپ کو لگا تھا کہ وہ ڈانس کر رہی تھی وہ ڈانس نہیں کر رہی تھی وہ سائن لینگویج میں بتا رہی تھی یہ پاکستان میں کونسٹ ہوا ہے فور ڈا ڈیف اچھا ان کے پیچھے جو تقریباً تین سو قوت سماعت سے محروم جو لوگ ہیں وہ بے شرکت کی اور اسے وڈیو میں دیکھے تھے کافی انجوئے کر رہے تھے اچھا اس کونسٹ اور اس کونسپٹ یعنی اس کونسپٹ کے پیچھے ایک سٹارٹ اپ کمپنی ہے کنیکٹ ہیئر کے نام سے اور اب نائی خوشکسمتی ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہیں عریج المدینہ جو چیف سٹرٹیجی آفیسر ہیں کنیکٹ ہیئر کے اور ان کے بلابت بیٹھے ہوئے ہیں ارہم اشتیاک صاحب اور آپ چیف ٹیکنیکل جب تم نے پہلی دفعہ مجھے بتایا نا عریج المدینہ تو میں یہ سمجھا کہ یہ سعودی عرب کی کوئی کمپنی ہے جو آ رہی ہے پھر بات پر چلا گئی ہے یہ تو لڑکی ہے چلے دیکھ لیں اور کمپنی کا حصہ ہے تو you're not totally wrong اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں عظیمہ دھانجی صاحبہ جو چیف ایگزیکیٹیو آفیسر ہے کنیکٹ ہیئر کی اور وہ ہمارے ساتھ سیٹ پر نہیں بیٹھی وہ جی یہاں بیٹھی ہوئی ہے دوسرے کمرے میں اور میں تھوڑا سا سلولی مجھے کھا گیا کہ تھوڑا سا میں سلولی بات کروں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ مستقل رہیں گی یہ سیگمنٹ میں اور لائیو ٹرانسلیٹ کریں گی سائن لائنگویج میں میرے لیے بڑی امیزنگ بات ہے کہ میں ہمیشہ سائن لائنگویج سیکھنا چاہتا تھا اور کسی طریقے نہیں کہ میں لوگوں کو انسلٹ کر سکوں ان کو پتا ہی نہ لگے تو آفٹر دوران شو اگر آپ مجھے کچھ سکھا سکیں تو یہ جو ہم کونسٹ دیکھ رہے تھے یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ یہ تو ایسے ہے کہ جیسے اندو کے لئے بریل کی کتاب ہے اس کے پیچھے مطلب how does it work ابجے اسپلین کریں ہم نے جب سے یہ شروعات کیتی ہمارا ایک مشن تھا کہ ہم پبلک سپیسز کو ایکسیسیبیل بنائیں ان کو انکلوزیف بنائیں تاکہ کانسٹ جیسی جگہوں پہ ہمارے ساتھ ساتھ ڈیف لوگ بھی اور باقی ڈیسیبل لوگ بھی ہمارے ساتھ اس کے اندر اس کے اندر شرکرت کر سکیں تو اس کانسٹ میں جہاں پہ سٹرنگز پر فارم کرے تھے ان کے ساتھ ساتھ ہمارے سائن لائنگوچ انٹرپیٹرز پرپیرٹ تھے اور جو جو سانگز کی انٹرپیٹیشن تھی ان کے لیے ان کو ہم نے پہلے سے پرپیر کیا ہوا تھا تو وہ اس کے ساتھ ساتھ لائیو انٹرپیٹیشن کر رہے تھے اشاروں میں جو جو لیرکس آ رہے تھے انہی کے اشارے بھی چل رہے تھے اس کے علاوہ ہم نے اس کو اور ڈائنامک بنانے کے لیے وائیبریشنز کے ساتھ سنکرنیزیشن کی تھی جو میوزک تھا اور اس کی وائیبریشنز جو ہیں آکے جو سپیکرز لگے ہوئے تھے ان میں سے ان کو فیل ہو رہی تھی وہ وائیبریشنز تو بس تو کافی ہوگی ہوگی جی برکل وہ بس پیکرز ہی تھے اور اس کے اندر ان کو وہ وائیبریشن فیل ہو رہی تھی یعنی کہ جو گن آپ سن نہیں سکتے ان کو پھر آپ محسوس کر سکتے اچھے میں خلال ہیرنگ ایٹ کا سنکرنیزیشن کی تھی جو سٹیج پہ لائٹس تھی ان کے کلرز جو تھے وہ بھی ہمارے میوزک سے سنکرنیز تھے تو وہ ایک پورا ماحول جو بن رہا تھا اس کے اندر ہر طرف ان کو میوزک فیل ہو رہا تھا مطلب کلر سے موٹ کا پتہ چل جاتا تھا کہ کون سے موٹ کا گیا جا رہا ہے جو سیڈ ہے خوشی والا سیڈ ہے تو بلو اور تھوڑا سلو ہو گیا ایسا ہے ساتھ موسیقی فیل پھر سکتا ہے باقی پھر پھر سکتا ہے باقی پھر سکتا ہے باقی پھر سکتا ہے تو اب دیکھیں ہر آئیڈیا کے پچھے کوئی نہ کوئی ایک ایک inspiration ہوتی ہے اور ہمیشہ جبی بھی ہم آپ جیسے لوگوں کے پھر بلاتے ہیں تو جو فاؤنڈنگ سٹوری ہوتی ہے وہ بڑی مزیدار ہے آپ ہی کیا ہے مطلب دف دف آپ کا سلوگا نے آئیڈیا کھا سے آیا ایک دن آپ جا گے اور کھا کے ہم نے یہی کھا ہے ہو رہا ہے یہ سب بالکل سو ہمارے سٹار ٹپ کی سٹوری ایک بہت ہی یونیک سٹوری ہے بکیز ایٹ اریجنیٹس فرم ایک 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 فاؤنڈر سٹوری ازیما دھان جی جو انٹرپیٹیشن کر رہی ہیں سائن لائنگویج میں لائف اس شو پہ ان کی فیمیلی میں ان کی پیرنس ہیں جو دیف ہیں اور بکیز آف بچپن سے انہوں نے یہ سٹرگل دیکھا ہے اپنے پیرنس کو کرتے ہوئے کہ کہیں بے بھی جائیں کسی ریٹیل سٹور پہ جائیں بانک میں جائیں پبلک سپیسز میں ہر جگہ پہ they were dependent on people around her ازیما اور ان کے بھائی کہ وہ sign language ان کے ساتھ کریں تاکہ انہوں نے تھوڑا سپنے انٹریس شو کیا تو ادھر انہوں نے کہا کہ why not do something for the deaf community and that's where we three are high school friends so we gathered together ہم لوگ آخان ہائر secondary schools so we gathered together we worked upon it کیا کر سکتے ہیں we knew کہ there are lot of interpreters out there and because of that we brought them to interpret کر اس کو بھولتے ہیں کافی سارے interpreters ہیں جن کو اشاروں کی زبان آتی ہے تو ہم ان کو ان کو نے چیننگ دی انٹرپٹر بننے کی پروفیشنل چیننگ and then we started کنیکچر تو کنیکچر جو ہے اشاروں کی زبان کے انٹرپٹرز کی سہولیت دیتا ہے and ہم لوگ یہ کافی دفرن میڈیمز کی تھرو کرتے ہیں تو ہم لوگ ان پرسن انٹرپٹر بھی پروائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ورکشوپ اور سیشن کے اندر سٹیج پہ ایک لائیو انٹرپٹر پھڑا ہو اس کے لاوہ ہم ویڈیو انٹرپٹیشن سروس پروائیڈ کرتے ہیں جس اندر پاکستان سے کہیں پہ بھی کوئی سروس پروائیڈر سائن لینگویج کے بہت بڑا میدان سیاسی جماعتیں انجی اوز سیمینار ورکشوپ ریلیز تو آپ کا کام ایتا ہے کہ نہ ختم ہو اور آپ کے پاس لوگ کم پڑ جائیں تو ان لوگوں نے آپ سے سروس لی ہیں آپ تک ہم نے جب اپنی سروس دینا شروع کی تھی مرگی اور انڈے بات ہو گئی تھی کیا چیز پہلے آئے لوگ اپنی سپیس کو انکلوسیف بنانا چاہ رہے تھے لیکن انٹرپیٹرز پورے پاکستان میں آویلیبل نہیں تھے اسی لئے سب سے پہلے ہم لوگوں نے انٹرپیٹر ٹریننگ سٹارٹ ابھی ہمارا ہمارا بیس انٹرپیٹرز ہیں اور ایک ہمارے پاس فول ٹائم اسامہ ہے جو ہمارا ایک فول ٹائم انٹرپیٹر اور انسٹرکٹر ہے لیکن پھر یہ ہی ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو پائنیر کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں صرف سائن لانگویج سرویس بھی پروائیڈ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ہم لوگ پوری ایک اویرنیس کیمپین کر رہے ہیں لگ سمجھ سکیں گے دیف کلچر کیا ہے دیف لوگوں کو کسی ضروریت ہے اور ان کے لئے اہم آم لوگ ان کی لائف آسان کی سوئی امیدرم بات کارتا ہوں یہ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹائی نے جب اپنے ہنڈرڈ میں یہاں وہاں جن کی فیمیز میں کوئی دیف ہے تو ان کو آتی ہے سائن لائنگویج تو وہ اس طرح کے ونگ پاکستان میں پروفیشنل یہ کوئی پروائید نہیں کرتا which is what we are trying to do is کہ as a company ourselves ہم لوگ جو ہیں ایتھکلی اور پروفیشنل ٹریننگ بھی انٹرپیٹرز کو دیتے ہیں جو کومنلی پاکستان میں سب ساتھ ایشو ہے کہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے انٹرپیٹرز کے لئے کوئی سرٹیفیکشن سسٹم نہیں کوئی ان کو طریقہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کو کس طریقے سے انٹرپیٹ کرنے آپ کو کیا انٹرپیٹ کرنے تو بہت ساری جگہ میں نے پڑھا ابھی کسی آرٹیکل میں کہ آپ لوگ ایسا سوفیور بنا رہے ہیں جو ہر آرڈیو کو اشاروں کی زبان میں سائن لینگوینج میں تبدیل کر دے گا تو اس کا بتائی یہ مل کیا جیز ہم لوگ بہت excited ہیں internationally ایسی applications بہت available لیکن پاکستان میں کسی نے initiative نہیں لیاتا ایسا کچھ بنانے کا تو ہم لوگ جو ہیں FESF جو کے دیف ریچ ہے ان لوگ کے ساتھ کلاب کر کے ہم لگ ایک ایسا software بنا رہے جس کے اندر آپ آڈیو سے کچھ بھی بولیں گے انگلیش کے اندر اردو کا support بھی ایڈ ہو رہے ہے اور پھر آپ کچھ بھی ٹائپ کریں گے تو وہ سنٹنس کو سمجھ کے اس کی سائن لینگویج کی ویڈیو آپ کو ایک ساتھ دیتے گا جبکہ یہ جو ہیں پری ریکارڈ ویڈیو ہیں پہلے سی اس میں یہ ہے ہمارے پاس تقریبا 5 to 7 thousand ورڈ ہیں اور ہم لوگ آر ایڈ کر رہے ہوں گے لیکن انشاءاللہ آگے جا کے یہ ہے جیسے ہم لوگ خود ایڈ آتے ہماری ٹیم گروہ ہوتی ہے اور ہمارے ریسورس اور ایفرٹ اور بڑے گا تو پھر ہم لوگ اس کو اور جو ہے بنائیں گے اور اکسیس تو یہ آپ کس پلاتفارم پر لانچ کروئے ہیں اپ یا ڈیسٹوپ سوفیر کے فارم میں لیکن جس ایک ویب ایپ کے طور پر بھی پاکستانی سان لینگویج باکی کنٹری سے ڈیفرنٹ اور ہر کنٹری کے اپنی سان لینگویج ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اپنے ریجنل ڈیفرنس بھی بہت سار جس کے لیے پھر ہمیں کیٹر کرنا ہوتا ہے اس سپسیفک چیز کو تو آپ سان لینگویج ڈیویلپ ترہے ہوگے یا اردو میں بھی اس پاکستانی سان لینگویج اچھا یہ سبب میں ذکر کیا سان لینگویج کے اندر انگلیش اور اردو نہیں اس لینگویج اندر پاکستانی سان لینگویج اپنی ایک زبان ہے اس کے اندر انگلیش اور اردو نہیں مطلب یاد تغنی کار اس کے اپنی سنٹاکس ہے اس کے اپنی سنٹاکس ہے تو اس کے words کی جو پزشننگ ایک سنتنس کے اندر وہ اس کے اپنی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں سان لینگویج ہوتی بہت ازیما تو کلیرلی ایکسپرٹ ہے میں جلتی میں نظر آرہی ہے شیز ایکسپرٹ آپ جانتے ہیں نہیں میں نے تھوڑی سی سی سیکھی جب سے ہم نے شاعت کیا ہے اس کے پر کام کرنا تو I know my name I know fingerspelling اور باقی چھوڑے موچے فریزز آتے ہیں جیسے this place is beautiful چلے تمہارا بتا دیں this place is beautiful is beautiful نہیں لیکن میرا خیال ہے آپ بھول رہے ہیں ہم بچپن سی سائن لینگویج استعمال کرتے وے آرہے ہیں لیکن وہ لیکن بلد ہو جاتا ہے یوں کر کے ہاں توری یہ بھی ہے ایک حصہ تو ہے مہی زندگی کا اچھا اب again اب دیکھیں یہ concert ہوا دون امیجز کی میں نے سٹوری پڑھی تھی وہاں سے ہی میں نے دیکھا تو I got in touch with you guys اب obviously Habib University نے آپ کے ساتھ cooperate کیا اور strings نے بھی آپ کے ساتھ cooperate کیا جب آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں آپ کیا ریاکشن ملتی ہے کیونکہ اکثر اور ہم جیسے سڑے ہوئے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی کہتا ہے کہ ان لوگوں کے لئے کام کرتے ان کے لئے صحیح بندوں کے لئے آپ پہ کچھ نہیں ہوتا اس ملک میں ان کے لئے کیا ہوگا آپ کیا ریاکشن ملتا ہے تو I think جب ہم نے start نیو لگتا ہے کچھ لوگ تھوڑا سا ججکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگ کافی انتھوزیازم بھی شو کرتے ہیں تو ہم نے US concert کے ساتھ ایک tech camp کیا تھا تو اس کے اندر انہوں نے ڈسیبل لوگوں کو بلایا تھا جن میں ڈیف لوگ بھی بھی تھے اور وہاں پہ پہ ہم نے interpretation پہ کی تو دار ایوی بھی بھی دیف کی انکلوزیز بھی اسی طرح سے حبیب یونیورسیٹی بھی ریسیپٹی لیکن کبھی ہم جاتے ہیں تو لوگ تورا سا چھکتے ہیں کہ ہمارے ہمارے امپلوئیز کا کیا ہوگا ہمارے کسٹومر بھی بتائیں گے نا کہ سائن لینگویج ایکسپرٹ بننے سے پیسہ بھی کمایا جا کتا ہے تو لوگ آنا شروع کریں گے آپ کے صحیح بات ہے سائن لینگویج جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہے ان میں لوگ بہت زیادہ سیکھانے کمان اس کا financial aspect بھی ہائیلائیٹ کریں ہمارے ہمارے I'm very sorry time ہمیشہ کمی ہوتا ہے I would love to speak to you guys for much longer لیکن دیکھ لیا آپ نے سن لیا اور سننے ہی سن لیا ایکی جیز at this point in time تو مقصد یہی ہے ہماری بات ہے عزیما انٹرپیٹ نہیں کر رہی ہے مشکل میری بات ہے مجھے خود سمجھ نہیں آتی ان کو کیا سمجھ آئی لیکن آپ side off کرتے خدا عزیما کرتی آخ عزیما سمپل السلام علیکم اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لیک بھی کریں تو کو حرج نہیں اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دی ورنہ وہ صدh ایسے لکھتے رہے اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز نہیں تو ہمیں بھی گھت جانا ہمیں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہینا 24